اسلام علیکم دوستو آج ہم جبسم کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبسم پڑا ہوا ہے یہ پہاڑی سے مال آتا ہے اور یہاں پر انلوڈنگ ہوتا ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جبسم کی پسائی کی فیکٹری ہے اور یہاں پر جو مال ہوتا ہے پسائی ہوتا ہے اور یہاں سے مال پسائی ہو کے آگے زمیندار جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ مال جاتا ہے پسائی ہو کے اور پھر زمیندار اس کو اپنے کھینٹوں میں جو زمینوں میں یہ ڈھالتے ہیں جس طرح کھار ہوتی ہے اس کے طور پر پہلے ڈھالتے ہیں جب بجائی سے پہلے تو یہ سیم اور تھور کا جو علاقے ہوتے ہیں جو زمین ہوتے ہیں اس میں یہ پسائی والا مال ڈھالا جاتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو لگا ہوا ہے اپنا موٹر وغیرہ اور یہ چکی وغیرہ جو فٹ ہے اس میں یہ ڈھالا اس کو اپنی زمان میں ڈھالا بولتے ہیں اور یہ جو مال ہے اس کو یہ ڈھالا مال ہے اور سپر مال ہے یہ ایک والٹی جو مال ہے یہ والا ایک والٹی کا مال ہے اور اس مال کو یہ سامنے جو چکی لگی ہوئی ہے اس میں ڈالتے ہیں اس چکی میں یہ ڈھالا مال چھوٹا چھوٹا مزور لے برجوت کی ہے اس مال کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں جو اس کو یہ سیز میں آپ کو دکھا دوں یہ سامنے اس کو توڑتے ہیں مال کو اور یہ چھوٹا سیز ہوتا ہے یہ بڑا پتھر ہوتا ہے اس کو یہ توڑتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس میں ڈالتے ہیں یہ موٹر چالیس کی موٹر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پچاس کیوی کا ٹراس فارمر چاہیے ہوگا جس پہ تقریباً چھے لاکھ پہاں سے چھے لاکھ رپے خارج جاتا ہے ٹراس فارمر پہ اور اس پہٹا پہ تقریباً دو لاکھ آ جاتا ہے اور یہ اس میں ادھر مال ڈالتے ہیں اور یہاں سے مال پھر آگے پیسائی ہو کے جاتا ہے اور پیسائی کی جگہ ہم آپ کو دکھائیں اندھر نیچے فلنگ ہوتی ہے جو بیگ ہوتے ہیں جبسم کے پیسائی والے وہ یہاں پر فلنگ ہوتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ پیسائی کیوں کا مال ہے اور یہ جب ایک فصل کسان لے لیتا ہے اس کے بعد یہ زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد حل چلا دیتے ہیں اور یہ سیم اور تھور کے لیتا ہے جو زمین ہوتی ہے اس میں یہ سمال ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مال پڑھ رہا ہے یہ پچاس کے جی کا بیگ ہے یہ والا اور یہ شفر مال جو ہوتا ہے اس کا ریٹ تقریبا نسی سے پچاسی روپے سیزن کے ساتھ سے چلتا ہے پچاس کے جی کا اور جو کمزور مال ہوتا ہے جس میں تھوڑی بہت سلی کا مکس ہوتا ہے اور مٹی کہہ لیں تو تھوڑا مال وہ کمزور مال ہوتا ہے پیور مال جو ہوتا ہے اس کا اسی پچاسی روپے دوسرا پر فپٹی کیجی ایک بیگ ہوتا ہے یہ ملتا ہے ایک پچاس کیجی کا بیگ اسی سے پچاسی روپے کا اور جو دوسرا مال ہوتا ہے تھوڑا کمزور مال ہوتا ہے وہ ساٹھ سے پیس سٹھ روپے وہ مال جاتا ہے یہاں فیکٹری سے وہ کرایا بغیرہ الگ ہوتا ہے اور پھر یہ کاشٹکار کے پاس جب پہنچا ہے تقریبا یہ سو روپے کے لگ بگ پچاس کیجی کاشٹکار بس پہتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ جو اس کو مزور کی لوٹنگ بغیرہ ہوتی ہے وہ تین روپے وہ ایک بیگ کا لے لیتے ہیں لوٹنگ کا اور اس کے ساتھ جو پیسائی کا ریٹ ہوتا ہے یہ جو توڑتے ہیں اور پیسائی ہوتا ہے اس کا جو ریٹ ہے تقریبا نو روپے یہ مزور کے بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو ڈلہ پڑا ہوا ہے یہ اس کا ریٹ جو ہے اپنا سات سو روپے ٹن کے ساب سے ادھر پونچ ملتی ہے فیکٹری والے کو سات سو روپے ٹن کے ساب سے جو پیور مال ہوتا ہے ساڑھے چھے سو بھی ریٹ ہوتا ہے سات سو بھی ٹن کے ساب سے جو کمزور مال ہوتا ہے کمزور مارک ریٹ تقریبا پانچ سو ساڑھے پانچ ہوتا ہے جو سلی کا ہوتا ہے جو یہ سامنے آپ پہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سلی کا ٹیپ مال ہوتا ہے اس کا ریٹ ساڑھے تین سو روپے تک ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہم ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کریں گے کہ یہ اس میں کتنی کام میں ویسے کتنا ماردین ہوتا ہے اور کتنا خرچ ہوتا ہے تقریبا اس میں یہ ٹوٹل خرچ ہے یہ تقریبا اس میں ٹراس فارمرو پانچ چھلاک رو بجلی کا خرچ ہے اور دو لاکھ روپے جو یہ سامنے سیڈی کرٹر وگر لگا ہوا ہے اس کا اور ایک حال ہو گیا تقریبا بارہ ایک لاکھ روپے اس پہ جو انویسمنٹ ہے تقریبا بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ایک ویڈیو تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے اللہ حافظ